اسلام علیکم ویلکم تو میری چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بعد اس طرح سے پرنٹ شرٹ پہ جو ہے ہم بیوٹی فول سا نیک بنائیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے اس طرح سے ہم نے بکرم کو لینا ہے بکرم کو دبل فولڈ کر لینا ہے دبل فولڈ کرنے کے بعد اس اس طرح سے ہم نے جو ہے پہلے ایک گتے کے اوپر اس طرح سے لیف شیپ میں جو ہے ہم نے پتی سے جو ہے کٹ کرنی ہے تو جو چڑائی ہے دو اور لمبائی Đائی انچ تقریبا ہے اس問題ؐ اس کے بعد اس طرح سے لیف شیپ میں اس کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے کے لیف شیپ میں جو ہے ہم نے اس کو کٹ کر لیں گے کے لے کے لیے پتی جو ہے ہم نے کٹ کر لیے اب ڈبل میں ساڑھے تین میں چین پر پر ہم نے بکبرم پرد disability ہے ڈبل کرنے کے بعد ساڑھے تین اچھ پر چڑھائی اور لمبائی جو ہے ہم نے تقریباً پانچ اچھ پر جو ہے مارک کر لینا ٹھیک ہے لمبائی چڑھائی لوگ جو ہے ہم نے سٹریڈ لائن ڈراغ کر لینی ہے کورنر سے تقریباً ڈیڈیچ کا گیپ دیکھیں اس طرح سے ڈوٹ لگا کے کلائی دے دینی ہے نیکی اب جو ہے ہم نے لیف جو ہے وہ پتی یہ جو ہم نے کٹ کی تھی گتے کے اوپر اس کو ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے اور جو ہے سائر سے اطرا سے ڈراغ کر دینا ڈبل کر کے لیف کو جو ہے ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کورنر کے ساتھ کورنر کو ٹیچ کرنا اور اس طرح سے جو ہے ایک اور پتی کورنر ڈراغ کر دینا ہے اس طرح سے تین پتیاں جو ہے ہم نے ڈراغ کرنی ہے کورنر کے اوپر جو کورنر رکھ کے اب جو ہے ہم نے بکرم مجھے گیپ سے پیسل سے مارک کر لینا ہے پورے نیک کے اوپر دیکھیں اس طرح سے اب جہاں جہاں پہ مارک کیا ہے ہم نے وہاں سے کٹ کر لینا ہے نیک کو اندر کی طرف اور بائی کی طرف بکرم ہم نے کٹ کر لی ہے یہ دیکھیں نیک ہم نے کٹ کر لیا بکرم پہ اس نیک کو ہم نے شرڈ کے اوپر پیسٹ کرنا ہے یہ جو نیک ہم نے بکرم پر کٹ کیا اس کو ہم نے اس طرح سے شرڈ کے اوپر پیسٹ کر لینا ہے اور ان تین پتیوں کی جتنی لمبائی ہے اتنی لمبی ہم نے بکرم لینی ہے اتنی لمبی بکرم لینی ہے اور تقریباً ہم نے تین انچ چوڑی بکرم لینی ہے اس کو بھی ہم نے ایکسٹر فیبری کے اوپر پیسٹ کر لینا ہے ٹراؤزر کے فیبری کے اوپر اس کے بعد اس طرح سے شرڈ میں سے کوئی بھی کلر لیں آپ اس کو دبل کر لیں دبل کرنے کے بعد فیرکی پر بھر لیں گے آپ چاہیں تو ٹرپل بھی کر سکتی ہیں اس داگے کو میں دبل ہی فیرکی پر اس طرح سے بڑھ لوں گی داگہ فیرکی پر میں نے بھر لیا ہے اب جو ہے ایکسٹر فیبری کے اوپر ٹراؤزر کے فیبری کے اوپر بکرم پیسٹ کی تھی ہم نے جس کی چڑائی تقریباً تین انچ اور لمبائی اتنی تھی جتنی کے ہماری پتیوں کی لمبائی تھی ٹھیک ہے تین پتیوں کی جتنی لمبائی تھی اتنی لمبائی ہم نے اس بکرم کی لیے ہے اس کو جو ہے ٹراؤزر کے فیبری کے اوپر جو ہے ہم نے پیسٹ کر لیا ہے اب ہم نے جو ہے کلرر کا فرکی میں ڈبل کر کے ہم نے دھاگا بڑھ لینا ہے اس کے بعد اس طرح سے ہم نے ترچھی سلائیاں لگانا ہے آپ چاہیں تو سریٹ میں بھی لگا سکتی ہیں چاہیں تو اس طرح ترچھی سلائیاں بھی لگا سکتی ہیں چاہیں آپ جو ہے کروز ٹائپ بوکسز بھی بنا سکتی ہیں آپ کی چوائز ہے میں اس طرح سے سارے فیبرک کے اوپر ترچھی سلائیاں لگا لوں گی سلائیاں میں لگا لئی ہے اب جو ہے اس بکرم والے فیبرک جتنا ہی ایک اور کپڑا لینا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے سلائیا لگا کے ہم نے اس کے ساتھ یہ ڈیچ کر دینا ہے ہم نے نیک بنانے کے لئے اس طرح سے ایکسٹرا فیبرک لی اس ک Patt کو نیچے رکھنا ہے آنے کے لئے آنے کے لئے کپڑے کے wir ساتھ ساتھ پڑے کے سلایا ہانی چاہید vomiting بکرم کے اوپر نہیں آنی چاہیے اس طرح سے جو ہے ہم نے سلائی لگا لینے پورے نیک کے اوپر جو ہے ہم نے اسی طرح سے سلائی لگا لینے سلائی ہم نے لگانی ہے اب ہم نے ہافہ فنچ کا جو ہے کپڑا چھوڑ کے ایکسٹر کپڑا جو ہے ہم نے کٹ کر دینا ہے پتیوں کے اندر سے بھی ہم نے جو ہے اس طرح سے کپڑا کٹ کرنا ہے باقی پتیوں کا بھی اسی طرح کپڑا کٹ کر دیں گے اور جو ہے باقی پتیوں کے اندر بھی اسی طرح سے جو ہے ہلکے ہلکے کٹس لگا دیں گے جس طرح ہم نے یہ نیک کے اندر جو ہے اور پتی کے اندر کٹس لگائیں کٹس لگا دیں ایکسٹرا کپڑا کٹ کر کے اب جو ہے ہم اس کو سیدھا کر لیں گے سیدھا کرنے کے بعد جو ہے اب ہم نے جو ہے یہ بھی ون ون انچ کا جو ہے فیبریک چھوڑ کے ایکسٹرا فیبریک ہم نے جو ہے کٹ کر دینا ہے کٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم نے ایکسٹرہ فیبری کٹ کر دیا اب ہم اس کو سیدھا کر لیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے کارنرز کو کسی بھی نکیلی چیز کی مدد سے یا سیزر کی مدد سے اس طرح سے ہم باہر نکال لیں گے سارے نیک کو ہم نے اسی طرح سے سیدھا کر لینا یہ دیکھیں جیسے ایک سائیڈ سیدھی کیا سیم سیدھا دوسری سائیڈ بھی سیدھی کر لینی ہے اس کے بعد اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے آئرن کی مدد سے تھوڑا تھوڑا فولڈ کر کے اندر کی طرف اس طرح اس کو پریس کر لیے اب نیک کو رکھیں گے یہاں پہ کناری کی سلائل لگانا شروع کریں گے اس کو نیچے رکھیں گے جس کے اوپر ہم نے اس طرح سے دیچھی لائننگ کی ہے اس کو اس طرح نیچے رکھیں گے اور جو ہے نیک کے کپڑے کے کناری کناری پہ جو ہے سلائل لگاتے جائیں گے آپ نے خیار رکھنا ہے کہ جو یہ ہم نیچے کپڑا ٹیش کر رہے ہیں بلکل جس ٹریٹ میں آنا چاہیے اس طرح سے آپ جو ہے پرنٹیر شر کے اوپر بھی اس طرح سے نیک کی ریزائننگ کر سکتی ہیں پلین کرتی کے اوپر جو ہے اس طرح سے دیزائننگ کر کے جو ہے اس کو کورتی کو مزید خوبصورت بنا سکتی ہیں بنانے میں بھی جو ہے یہ نیک بہت آسان ہے پہنا وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے جس طرح یہ دیکھیں میں نے یہ پتی شیپ میں جو ہے نیچے سے کٹ ورکس بنائے ہیں آپ چاہیں تو راؤنڈ میں بھی یہاں پہ بنا سکتی ہیں وہ آپ کی چوائس ہے اس طرح سے جو ہے کورنر کے ساتھ کورنر کو میچ کرنا ٹھیک ہے کورنر کے ساتھ کورنر جو ہے ٹچ ہونا چاہیے اور جو ہے سلائل لگاتے جائیں ویڈیو کو جو ہے انڈ تک واش کیا کریں ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور بتایا کریں اس طرح سے جو ہے ہم نے سلائل کمپلیٹ کر لی ہے بلکل کناری کناری کی جو ہے ہم نے سلائل لگا کے سلائل کمپلیٹ کر لی ہے اب جو ہے ہم نے آپ چاہے تو اب یہاں پہ ہینڈ سٹیچ بھی کر سکتی ہیں لیکن میں جو ہے مشین سے ہی سلائل لگا رہی ہوں اندر جو ایکشرا فیبرک ہم نے لگایا تھا نیک پہ وہ اندر کی طرف فولڈ کر کے اس کو ہم نے جو ہے باریک باریک فولڈ کر کے پریس کر لیا تھا ٹھیک ہے اس کی تیب اٹھا لی تھی اس کے بعد اس طرح سے تقریباً ہاف آف انچ گیپ پہ جو ہے ہم جو ہے یہ سلائل لگا لیں گے آپ چاہے یہاں پہ ہینڈ سٹیچ بھی کر سکتی ہیں اس طرح سے جو ہے پورے نیک کے اوپر ہم نے اسی طرح سے جو ہے سلائل لگا لینی ہے سلائل لگانے کے بعد اس طرح سے جو ہے ہم پرلز اٹیچ کریں گے نیک کے اوپر آچائیں تو اس کو اسی طرح سے سمپل بھی رکھ سکتی ہیں چاہے تو جو ہے اس طرح سے پرلز شورٹ میں سے کوئی بھی کلر لیں اس کلر کے جو ہے پرلز بھی اٹیچ کر سکتی ہیں شورٹ کے اوپر یہ دیکھیں میں سکن کلر کے پرلز لیں ہیں اس طرح ون ون انچ کا گیب دے کے جو ہے میں پورے نیک پہ اسی طرح سے پرلز لگا لوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ون ون انچ کا گیب دے کے پرلز لگا لینی ہے پورے نیک پہ اس طرح سے جو ہے ہم نے پورے نیک کے اوپر جو ہے پرلز لگا لینی ہے پورے نیک کے اوپر ہم نے جو ہے پرلز لگا لی اس طرح سے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ